اسلام علیکم ناظرین پرسپیکٹیو میں خوش آمدید میں ہوں ارتضا کازبی سب سے پہلے تمہیں اپنے تمام سبسکرائبز کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا پشتے دنوں کہ سبسکرائبز کی داداد اللہ کا شکریہ سبسکرائبز کی داداد اللہ کا شکریہ بڑھا ہی ہے سو آئیم گریٹفول to the people who watch my videos and subscribe to that although watch time اتنا زیادہ ہے نہیں probably content boring لگتا ہوگا زیادہ لوگوں کو اس لیے وہ زیادہ دے رہتے ہیں nevertheless i am truly grateful thank you so much keep watching کوشش کروں گا کہ بہتر content جو کہ آپ کو زیادہ interesting اور entertaining لگے وہ add کروں آگے جا کے coming back آج چھوٹی سی اس ویڈیو میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ پشل کچھ دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 100 billion dollar کی investment آئے گی 25 billion dollar فلانا country نے commit کی ہے 25 billion dollar فلانا country and so on and so forth 100 billion dollars perfect اب یہ 100 billion dollars جو آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں کیونکہ ہم کسی کو کسی ایک mining rights دے رہے ہیں کسی کو کوئی اور چیز دے رہے ہیں کسی کو کوئی اور asset دے رہے ہیں یہ ایسی تو کوئی ہمیں نہیں دے رہا اس کے پیچھے کوئی رہے کوئی assets ہیں جو پاکستان government ان کو دے رہی ہے beat agriculture beat it beat mining beat xyz and what not اور s o e is included سو ارب ڈالر اگر ہمارے پاس آ جائیں ایک ساتھ نہیں آئیں گے obviously جیسے کے بات ہو رہی ہے تین سے پانچ سال لگیں گے اس کو آنے میں پھر بھی ٹھیک ہے تکلیف دے بات یہ ہے کہ یہ سو ارب ڈالر ہم استعمال کہاں کریں گے تکلیف دے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج ایک i was just looking at the budget numbers 7.5 trillion روپے اور estimate about 26 million ڈالر ہمارا صرف اس سال بجٹ میں ڈیٹ ریپیمنٹ ہے domestic اور foreign ڈیٹ ملا کے 26 million ڈالر مہزت کے ساتھ 26 billion ڈالر تو 26 billion ڈالر اگر ہم دے دیں گے 7.5 trillion روپے کے around یہ بنتا ہے جو ہمارا اس سال کا ہے budget which is probably six seven four four and half times more than our defense budget but nevertheless تو یہ تو چار سال میں وہ سارے پیسے پوری ہو جائیں گے جو کہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس کو رائیٹ ستنے سالوں کا دیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا فیملی سیلور بیج کے جو پیسے لے لیں گے وہ ہمارے تین سے چار سال کے سریف dead servicing میں باقی budget deficit کی بات نہیں کر سریف dead servicing کے لیے ہی جو استعمال ہو جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے solution کیا ہے جہاں پہ bleeding ہے جہاں پہ hemorrhaging ہے جہاں پہ inefficiencies ہیں اور wastage ہے which is state owned enterprises on the top state owned enterprises ہم کچھ دنے پہلے پی آئی کی بات سنی کہ پانچ کروڑ روپے لوس کا نقصان ہوتا ہے پانچ کروڑ روپے کا مطلب ہے کیا اٹھارہ عرب روپے سال کا what are we talking about anyways was looking at روپے اگر وہ سال کے آج سے profit میں بھی آج جائے جادو سے اگلے سال آٹھ عرب کا profit بھی کر لے تو اس کو سو سا لگیں گے آٹھ سو عرب ریکاور کرنے کے nevertheless یہ صرف ایک ایسو 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 دسیو ہیں اور اس میں درجنوں انترپرائز کی ہے اور ویس فول نیز گورنمنٹ کی اور ان ایسو سیکٹر میں وغیرہ 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 اگر یہ پلگ ان نہیں کریں گے تو یہ پیسے بھی ویس ہو جائیں گے جیسے ہمارے ہمیشہ باقی پیسے ویس ہو جاتے ہیں think about this یہ چھوٹی سی سوچ ہے پلگ تیسے انεفیcین помощью پلگ تیسے بیسی ویسی چیزیز ویسی ہمیشہ ہا ہے سوط سوط لگ ویسی سوط نکی شکریم موسیقی اشترک موسیقی